بھارتی کسان یونین کے پور گوشت کاری کرم کا نصار صبح زلے بھر کے کسان رشید پور گڑی کے پاس چکر والے چورائے پر اکھٹا ہوئے بارش بھی آج کسانوں کا حوصلہ نہیں ڈگا سکی دمجم ورشہ کے دوران کسانوں کا وشال جلوز کلیکٹیٹ کے لیے روانہ ہوا ٹیکٹر ٹرالیوں میں سوار ہزاروں کسان نارے بازی کرتے ہوئے چل لائے تھے انہوں نے کلیکٹیٹ پر دھاوا بول دیا بھارتی کسان یونین کے زلدیکش چودری دگمبر سنگھ نے کلیکٹیٹ میں ہوئی سبا میں اعلان کیا کہ آج کسانوں کا پیمنٹ ہوگا یا پھر پردیش بھر میں سنگرام ہوگا کسانوں کے تیور اتنے تیخے تھے کہ ایک بار کو تو پولیس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کسانوں کو منانے کی رڑنیتی بنائی جانے لگی کسانوں کا کہنا تھا کہ ابوے اور اتپیرن برداشت نہیں کریں گے اب آر پار کی لڑائی ہوگی کسانوں نے کلیکٹیٹ میں ڈیرہ ڈال دیا اور اعلان کر دیا کہ ابوے گنہ بکتان لے کر ہی اٹھیں گے سبا کی عدیشتہ یامین پردان نے اور سنچالن بھارتی کسان یونین کے زلہ محساچیف کلیپ سنگھ نے کیا سبا کو زلہ دیکش دگمبر سنگھ عطل کمار بابورام تومر نردیف سنگھ امنیش کمار آدھی نے سمبودت کیا پردر شنکاری کسان جب کلیکٹیٹ پہنچے اس سمیں اچھی خاصی بارش ہو رہی تھی بھیگتے ہوئے کسان ڈی ایم ککش میں برامدے میں بیٹھنا چاہتے تھے پولیس کرمیوں نے انہیں برامدے تک پہنچنے سے روک دیا جس پر کسان پولیس کرمیوں سے بھڑ گئے نوبت دھکا مکی اور ہاتھا پائی تک پہنچ گئی اس دوران ایک پولیس کرمی نے ماننے کیلئے جیسے ہی ڈنڈا اٹھایا کسانوں نے اس سے ڈنڈا چھین لیا اور دھکا مکی کر اسے پیچھے کیا اور دھکیل دیا سی او نجیو آباد اور ایس ڈی ایم صدر بجنور سے بھی کسانوں کی تیکھی جڑپ ہوئی کسانوں نے اسے پیچھے کی ٹھیکRad میں جیسے پیچھے ہیں جیسے پیچھے ہیں موسیقی 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 لیکن وہی بات سکتا ہے کہ کتنگ آئے اور جنگ آئے آج کی کسان کی ستی تھی وہی ہے کتنگ آگے تو کسان جو ہے جنگ کیلئے بھی تیار ہے اگر بات دیکھ لیں نشتر طور پر چھوٹو راملی ایک بات ساگر تھے کہ یہ بھولے کسان یا تو تو اگر بات ورس کا گنگے کا بکایا بکتان آج تک نہیں ملا اور چھلے کے پرساسن کے اندر سا سنویدنا یہ نام کی چیز کتئی مر گئی ہیں بجلی کے بل کئی گنا بڑھا دیئے گنگے کے پیسے نہیں ملے اور بجنور کے لیے بجٹ مر پورو برتی سرکاروں نے گھوزنا کر رکھی دی کہ ہم بجنور میں میڈیکل کالیج نجیواز سوبرمیل کی چھوٹا بردی یہاں تک کی سرکاری ہسپٹل میں کوئی ڈاکٹر تک نہیں ہے اور بجٹ میں کوئی طرح کا پراب دان نہیں ہے کہ بجنور کو کچھ مل جائے تو سرکاریں بلکل کتئی نکمی ہو چکی ہیں کسان اپنا پیسہ مانگنے کے لیے آتا ہے تو اس پر لاتھی چارج کیا جاتا ہے اس سب چجھوں کے بلو دماؤں بھارتی کسانی ویڈت کا یہ کارکم یہاں ہاں اور ہر بار کی لڑائی لڑنے کا بھارتی کسانی کتنا بکایا ہوگا پچھلے برس پچھلے برس کا 62 کروڑ روپیہ بکایا ہے بیو سوبرمیل کی سرکار اور اس سال کا بلائی سوبرمیل نہ کوئی چبنی نہیں دی ہے اور دونوں بجاج کی جو اس کی اپنی بیو کی سوبرمیلیں انہوں نے بھی دوئی روپیہ ہے نہیں ہم اس کی گھور نندہ کرتے ہیں پولیس جو لاتی اور بندوق کو تک کسان کی آواز دبانا چاہتا تو لاتی اور بندوق کسان کی آواز کو روک نہیں سکتی نہیں تو مو توڑ جواب دیا گیا اور مو توڑ جواب دیا جاگا جلے کے کلکٹیڈ کو کسان کا کب جاہا آج سبزہ موسم خراب ہے باریس ہو رہی پھر بھی یہاں دس ہزار کسان کے قریب یہاں تینہ دیش سمیں اگر موسم ٹھیک ہوتا یا پچاس ہزار کسان آگا اور یہاں ان کا الہی ہوگا